اسلام علیکم آپ دیکھیں پروگرام نیوز فیڈ میں ہوں مرتضا ڈار پروگرام میں آج ہم دو انتہائی اہم خبروں پر بات کریں گے پہلی خبر بشیر میمن سابق ڈی جی ایف آئی اے کے بیانات کے حوالے سے ہے ریسنٹی انہوں نے مختلف ٹی وی چینلز پر انٹیوز دیا اور ان انٹیوز میں انہوں نے یہ الزام آیت کیا کہ وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان ان کی حکومت ان کو پریشرائز کرتی تھی جب وہ ڈی جی ایف آئی اے تھے کہ وہ مختلف کیسز بنائے آپوزیشن کے مختلف رہنماؤں کے خلاف مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے مختلف لیڈران کے خلاف جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھ پر بہت انڈیو پریشر ہے جو ڈالا جاتا تھا اور اس انڈیو پریشر میں میری جو ریزننگ تھی وہ یہ تھی کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر قانونی طور پر کوئی ایسی گرانڈ نہیں ہے کہ ان کے خلاف کیسز بنائے جاستا ہے کہ اس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹیز سے ہو پاکستان مسلم لیگ نون سے ہو یا ان کا تعلق عدلیہ کے آلہ جزیز و جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ مجھ پر پریشر بہت زیادہ تھا فائیہ پر پریشر بہت زیادہ تھا کہ آپ ان کے خلاف کیسز بنائیں اور ان کی تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کریں جبکہ اس حوالے سے ان کا ریبرٹل یا ان کا آنسر یہ تھا کہ بہت ساری چیزیں جس کے اندر قانونی پیچی دی ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے دائرہ کار میں نہیں آتے ہیں لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ بشیر میمن صاحب کا یہ بیان یہ انٹرویو اور انٹرویو کی جو سیریز ہے یہ فوراً اس فیصلے سنائے جاننے کے بعد کیوں آئی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آج دوسری خبر جس پر ہم بات کریں گے وہ وہی خبر ہے جس کا کل بھی بہت چرچہ تھا جانگیر خان ترین کے وفد کی ہم خیال گروپ کی ملاقات ہے جناب وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے اور اس ملاقات کا احوال ہے اور اس کی انسائٹ سٹوری ہے جس کو بھی آج ہم ڈسکس کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کل کی اس ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک اس وفد کی اور میڈیا ٹاک کے بعد درہ ہم پاکستان کا ایک بیان جو سخت بیان ہے جس اس کو اس ڈیو پروسس سے گزرنا ہوگا جانگیر خان ترین کو دوستی میری ان سے ایک طرف یہ سارا معاملہ کس جانب بڑھا ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن گفتوگوں کا آغاز کرنے سے قبل مختصی سی بریک اپ بریک کی جانب پڑیں گے ورکم بیک آفٹر دا بریک پروگرام میں پہلے گفتوگوں کریں گے جانگیر خان ترین کے وفد کی ملاقات کے حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان کو پروگرام میں اس حوالے سے میں جوائن کر رہی ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ جو یہ کل ملاقات ہوئی اس کو لے کے بہت ساری چیم اگوئیاں ہیں جو اتحادی گروپ ہے اس کی جانب سے ہم نے ان کا موقف بھی لیا اپنے پروگرام کا حصہ بھی بنایا آج بھی ان میں سے ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے حکومتی موقف حکومتی ورزن بھی تھوڑا ان ڈیٹیل آنا چاہیے جو کہ بھی ڈاکٹر صاحبہ نہیں آ سکا ہم چاہتے ہیں کچھ حاپس پر آنمائی کریں کہ پنجاب کے بھی بہت سارے ایم پی ایز ہیں جو اس اتحاد کا حصہ ہیں اور ایم پی ایز ایم این ایز کی تعداد ملا کے لگ بک تیس اور تینتیس کے قریب بن رہی ہے کافی ہیفٹی اماؤنٹ ہے ڈاکٹر زرکر صاحبہ آپ کو کوئی پریشانی کوئی ٹینشن حکومت کو ہے یا نہیں ہے یا معاملات سیٹل ہو رہے ہیں بہت شکریہ آپ کے لئے دیکھئی ڈیٹس اس پانچیم طریقہ اس اپنے کیا ہے ان کے اگر لوگوں کے ساتھ ہیں موپی اپنے سب سے ہوتا ہے اور آپ کو اپن مائن اور کھلے بازو اور جہاں تک حکومت کی حکومت کو کوئی پریشانی نہیں ہے آپ نے پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کا موقف کئی بار سنا ہے ہی ایز نوٹ افریڈ کہ کوئی فارورڈ بلوگ بنتا ہے یا جس طرح لوگ بات کریں بجٹ ہی بات کریں ان چیزوں سے ان کو ہیز ایر ٹو دو ہیز بیٹ اور اس میں اگر آپ کو نہیں ملتی سپورٹ تو ہیز فائن ہیو گو انٹو ری ایلیکشن اور ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اس دفعہ کیونکہ نمبرز کم تھے بہت سی قدغنے ہیں ہم کونسٹیوشنل امینمنٹس نہیں کر سک رہے کھل کے کام نہیں کر رہے ہر جگہ ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں آپ حال خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود لیکن ان حالات میں جو پی ٹی آئی کی کام نہیں جو ڈیلیور کر دیا ہے لیکن ڈاکٹر صاحب کا جو آپ ڈیلیور کرنے کے حوالے سے بتا رہی ہیں جو انہیں شیٹیز آپ نے بتایا میں ان کی ڈیٹیل میں جاتا ہوں لیکن اس سب سے پہلے جو چیز آتی ہے چونکہ آپ نے ڈیلیورنس کی بات کی ہے that is inflation انفلیشن پہ آپ کوئی رسپانڈ کریں کوئی جواب دیں اور ایسا جواب دیں کہ عام شخص جو آپ کو اس وقت سن رہے ہیں لائف وہ یہ سمجھ سکے کہ اس جواب کے اندر ان کی کوئی داد رسی ہو رہی ہے کیونکہ ہم پی ٹی آئی کے جس بھی بندے سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پہلے خراب کر گئے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں یہ ہونے والا تھا اس کو ہم نے روک لیا ہے لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں کہ بھائی ہم تبدیلی کے لیے آپ کو لے کر آئے آپ نے تین سال تقریباً گزار دیئے آٹا چینی دال انڈے سبزیاں سب کی قیمتیں وئی کی وئیاں اور اوپر جانی شروع ہو گئی ہیں جس طرح بھی آپ پر کے جی یہاں ہر آئیٹم وائز آپ ریٹ نکال لیں وہ پیٹرل ہو یا کوئی بھی چیز ہو اس کا سلوشن لوگ چاہتے ہیں جب وہ بتائیں وہ کب کم ہوگا کوئی ڈیٹ کوئی ٹائم بہت شکریہ اب آپ مجھے بولنے دیں گے تو I'll be grateful بات یہ ہے جی کہ پاکستان میں ایسے لگتا ہے جیسے پہلے دودھ کی نیرے بہ رہی تھیں یہاں پہ دودھ شہد سب کچھ مل رہا تھا مفت میں مل رہا تھا پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو سب کچھ قتم ہو گیا دیکھئے جو حالات جس موڑ پہ پاکستان کو ہم اور ہمارے حکمران میں یہ کہوں گی کہ ہم اور ہمارے because ہم سب اس کا حصہ ہے جہاں پر آپ دیکھے آئے میں ہیں جہاں آپ نے اتنے بڑے بڑے لونز لیے میں ہیں آپ نے عوام کے لیے آج تک کچھ نہیں کیا روٹی کپنا مکان کا سلوگن ہم بچے ہوتے تھے تو سنتے تھے یہ پہلی حکومت ہے جس نے ایکچولی روٹی بھی دینے کو تیار ہے مکان بھی دے رہی یا آج تک کسی نے سنا تھا کہ غریب عوام کو موگیج فائنانسنگ پاکستان میں تو یہ concept ہی نہیں تھا اور ابھی بھی جس مشکل سے اس کو گزار کے اس کو accept کرایا جا رہا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب کی حکومت اور ہم لے کے آنا چاہ رہے ہیں لیکن دیکھئے ادھر آپ جب ہاتھ بھی باندھیں حکومت میں لے آئیں ہاتھ بھی بندے ہوں پاؤں بھی بندے ہوں لیکن ڈاکٹر زیکہ حکومت میں آنے سے پہلے حکومت کو تو پتا تھا نا آپ کو پتا تھا آپ نے اتنا سپورٹ کی آپ کو پتا تھا یہ ہوگا کسی کو نہیں پتا ہوتا آپ اپنی بہترین نیت اور سب سے بڑا جو خاصہ ہے وہ اس حکومت کا اور پرائی منسٹر عمران خان صاحب کا یہی ہے کہ لوگ بھی جانتے ہیں اور آپ کے سب عوام بھی جانتی ہیں خواست بھی جانتے ہیں کہ یہ لیڈر جو ہے اس کی نیت صاف ہے یہ پاکستان کے لیے واقعی کچھ کرنا چاہتا ہے کیونکہ اگر پچھلے اتنے اچھے ہوتے تو یہ حکومت آتی ہی نا اگر آپ کی پچھلی حکومت ہے اتنی اچھی نیت کی ہوتی انہوں نے آپ سے چوری نہ کی ہوتی انہوں نے آپ کو بیچا نہ ہوتا انہوں نے اسلام کو نہ بیچا ہوتا انہوں نے پاکستان کو نہ بیچا ہوتا انہوں نے ہمارا سب کچھ لے جا کے ٹیکس پیئر کا پیسہ باہر نہ رکھا ہوتا اور ادھر اوقع کی زمینیں لے کے محلات نہ بنائے ہوتے یہاں سے پیسے یہاں پر حکومتیں رکھے اپنے کامیں نہ رکھے ہوتے یہ جو پاکستان میں جس قسم کا اور ابھی بھی جو حالات ہیں آپ اور میں بھی جانتی ہوں آپ بھی تانتے ہیں کہ ابھی حالات عجیب ہیں یہاں پر جس طرح سے آپ کی حکومت چلتی ہے آپ کسی بھی گورنمنٹ کے عام کی بات کر لیں کہاں سیدھا کام ہوتا ہے کیونکہ دیکھئے ہم سب ایک ہی سسٹم کا حصہ ہے جب سسٹم خراب ہے تو کام بھی خرابی ہوگا لیکن یہ موجزہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت یعنی تحریک انصاف آپ اپنی ڈیلیورنس نہ دینے کی جسٹیفیکیشن دے رہی ہے کہ ہم اس وقت سے نہیں کر سکے چیزیں نہیں نہیں بالکل کیا ہے اتنا کچھ کیا ہے آپ دیکھئے نا اگر ہیلتھ کارٹ کسی اور حکومت نے آج تک دیئے تو اس سے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے ہم کا کلر اور نام چینج کر کے دے دیا آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں تو آپ کے اور ہمارے جیسے لوگوں کو بھی پیسے آ رہے تھے یہ احساس پروگرام نے پندرہ بلین ڈالر سے زیادہ دیا ہے اور آپ سوچئے کہ کسی نے ایک روپے کی اس کے اوپر کرپشن کا ذکر کیا یا کہیں غلط گیا ہو احساس پروگرام ایک ریولوشنری پروگرام ہے جس کے ٹو ایٹی سکس ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہیں اور اس طرح کا پروگرام تو آج تک آیا نہیں ہیلتھ کارڈ آپ نے کبھی پہلے دیا آپ کیسے کہہ سکتے کہ ہیلتھ کارڈ اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس میں دوزار اور چارزار روپے ملتے تھے سات لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ ملتا ہے جو کہ کے پی کے کی سارے لوگوں کو مل چکا ہے اس سال کے آخر تک پنجاب کو بھی مل چاہے گا اس کے علاوہ ایڈوکیشن پر کچھ نہیں پچاس سالوں میں کوئی ڈیم بنایا آپ کی کسی حکومت نے خواہ وہ سیول گورنٹ ہو خواہ وہ آپ کی کوئی اور گورنٹ ہو پچاس سال میں پہلی دفعہ دو ڈیم بڑھ رہے جو ایک زبردست کارنامہ ہیں آپ نے جس طرح سے پاکستان کو لے کے یونیورسٹیز میں آپ دیکھی ہے پاکستان کا تو کئی نام ہی نہیں تھا ایک سو سولہ ہماری یونیورسٹیز ہیں پہلی دفعہ پچھلے سال تین یونیورسٹیز انٹرنیشنل رانکنگ پہ آئی ہیں اس سال اکیس یونیورسٹیز انٹرنیشنل رانکنگ پہ آئی ہیں پہلی دفعہ ساٹھ ہزار سکول ہیں پنجاب میں ان میں پہلی دفعہ آفٹرنون شفٹ سٹارٹ ہو رہی ہے کیونکہ آپ کے دھائی کروڑ سے زیادہ بچے آؤٹ آف سکول ہیں آپ کی اڈلٹ لیٹرسی پروگرام کوئی نہیں تھے آپ دیکھئے آپ کا لینڈسکیپ پینج ہو رہا ہے آپ جس طرح سے انوائرمنٹ کے اوپر یہ پیرڈائم شفٹنگ کام ہیں اس طرح کے کام نہ کبھی پہلے ہوئے ہیں اور اسی پتا کے آگے ہوں اب تھوڑا سے بڑھتے آگے اس نکتے کی طرف جو آپ کی حکوم پندہ ہی کہا تھا دیلیورنس کی دارہ ہم بات کر رہے ہیں اس میں ایک تھا ہے تساب کا عمل اب یہ جانگیر خان ترین صاحب کے وفد کی ملاقات کیا گورنمنٹ کو کوئی پریشرائز کرنے سے اس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں ہوگی گورنمنٹ یا نہیں ہوگی اس پر کچھ تفصیل ہی ہمیں جواب دیجئے بلکل دیکھئے جی ترین صاحب ہمارے لئے بہت سروسز بہت ہے میں اس کانٹیکس میں پوچھ رہا تھا کل تو ہم صاحب جس طرح سے پارٹی کو اٹھایا پارٹی میں کام کیا آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں کیونکہ ان کی خدمات ہیں پارٹی کے لئے اب جو بھی کیسز ہا وہ ترین صاحب کے ہو ہا وہ مریم نواز کے ہو ہا وہ بلاول کے ہو وہ کیس ہم نے نہیں بنائی جو کیس آپ کے پرانے چلے آ رہے ہیں جو آپ کا ایف بی آر سے جو کچھ نکل رہا ہے وہ سب کچھ نکل رہا ہے پھر جو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے لوگ جن کو اکاؤنٹو بیلٹی کی پروسس میں سے گزرتے ہیں اور آپ اور میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پانچ سو ارب نیب نے کلیم کیا ہے واپس لوگوں سے واپس اپنے پاکستان کے خزانے میں ڈلوایا ہے اس سے پہلے ان دھائی ساتھوں میں جو پیسے نیب لے کے آئی ہے اس کا پہلے کوئی آپ کے پاس نظیر نہیں ہے پہلے کوئی دو ڈھائی سو ارب کی بات تھی اب پانچ سو ارب سے زیادہ کی پیسے واپس آئے لیکن جو آپ کے سسٹمز ہیں جو آپ کے سسٹمز ہیں وہ تو اسی طرح ہیں نا جو آپ کے جو ڈیشنی کے جو ایشوز ہیں جو آپ کی ایگزیکٹیو کے ایشوز ہیں they are all there we can't do much about it اور ہم نے اسی سسٹم کو آگے لے کے چلتے ہیں یہ ہمارا چیلنج ہے کہ سسٹم میں رہ کے کس طرح سے ہم بہتری لاسکتے ہیں اور یہ ایک آدمی یہ سب قوم جب تک اکٹھے نہیں ہوگی اپوزیشن اور گورنٹ یہ پاکستان کا ایشو ہے یہ کسی کا ذاتی ایشو نہیں ہے گورنٹ کو اکٹھے ہونا ہوگا اور اکٹھے ہو کے مسئلوں کا حل نکالنا ہوگا ڈاکٹر زرکا صاحب ہمارے صاحب موجود تھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنے بہت شکریہ آپ کے وقت جانگیر خان ترین صاحب کی ملاقات ان کے اتحاد کی ملاقات اور اس ملاقات کا پرائم منسٹر کا بعد میں بیانات کا آنا چیزیں کچھ کلیریٹی کے ساتھ سامنے آ نہیں رہی آپ جانگیر خان ترین صاحب کے قریبی رفقہ کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے بہت آپ نے ایک ساتھ کام کیا ہے میں جاننا سر آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ اس لڑائی کی کہہ لیجئے یا اس حالات تک پہنچنے کی کہہ لیجئے یا جو بھی اس کو نام دے لیجئے اس کی اصل وجہ کیا بنی صاحب وہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کچھ بتائیں گے آپ کلیریٹی دیں گے جی میربانی جان صاحب اس کی جو وجہ ہے وہ سب اپنا نو سال تو کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوئے حالانکہ اس میں جانگیر خان صاحب کا نقصان بھی ہوا ہے جب وہ ان کو سپریم کورٹ نے نا اہل کر دیا آہ تو اس کا سب کا پولٹیکل کیریر ایک چیز کا ختم ہو گیا یہ قسم کا جی تو اس کے باوجود وہ ساتھ رہے پورے الیکشن آہ میں دو آزار اٹھارہ میں ہر محنت کرنے کے بعد سارے کچھ ٹھیک کیا حکومت بنانے میں بھی انہوں نے کافی انداد کی جو حقوق ان سے ہو سکتا تھا جو کام ان سے ہو سکتا تھا وہ کیا لیکینا کلٹی میٹلی دوستوں نے باقیوں نے بھی جو ضرور کچھ کیا ہوگا تو ایک حکومت صوبہ پنجاب میں اور کے پی کے میں اور سرگل دورمنٹ میں تھوڑی تھوڑی مجارٹیز کے ساتھ منگی کے پی کے میں تو خیر لارج مجارٹی تھی تو اس کے بعد چند لوگ جو حاصل تھے جو جہانگیر صاحب کا رول ہمیشہ اٹکتا تھا ان کے ذہن میں ایک سکتا تھا ان کے ذہن میں تو وہ کوشش میں رہے کہ ڈسکوالیفیکیشن کے بعد بھی یہ کیوں ایک نزدیک ہے اور حکومت چلانے میں امداد کر رہے ہیں اور انٹرفیر کر رہے ہیں ان کے مطابق کیوں انٹرفیر مجھتی مگر تو وہ اسسٹ کر رہے تھے تو یہ چلتے چلتے جب ایک چینی کا بران ہوتایا دوزار اٹھارہ کے اند میں دوزار انیس کے شروع میں تو اس وقت جو قیمتیں بڑھیں اور اس کی جتنے بھی مجوہات تھیں انہوں نے موقع پاکر سارا سارا ملبع جہانگیر خان اور ان کے ٹیم پہ ڈال دیا کہ یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہوا ہے تو وہ ایک قیزم کی بندوبانی شروع ہوئی اور اس میں بہت سارے دفتر میں جو لوگ تھے جن کے ذہن میں تھا کہ جہانگیر خان کیوں اتنا انٹرفیرز کرتا ہے ان کی کام میں کیونکہ وہ کام جانتے نہیں تھی اور کام میں ان کی دن لگی بھی نہیں تھی اور عمران خان جیسے سپیٹ سے کام کرنا چاہتے تھے اور جتنے ان کے پاس مسئلے مسائل تھے جو اتنے پچھلے دس پندرہ سال کے اندر جتنا بھی حکومتوں میں کمی پیشی رہ گی تھی وہ اس کے جنسی سال کرنا چاہتے تھے تو ان کے دفتر میں جو اس کی سمکھی سپیٹ بھی نہیں تھی نہ اہلیت بھی نہیں تھی ایسے لوگوں کی تو انہوں نے جہانگیر خان کے خلاف ایک مہاد بننا شروع کر دیا اور کیونکہ ان کی قربت عمران خان صاحب کے ساتھ زیادہ تھی تو وہ آہستہ آہستہ اس کو پائزن کرتے رہے چلتے چلتے ساری چیزیں جو اچھی تھیں وہ اپنے نام لگاتے رہے گئے جو خراب تھی وہ جہانگیر کے ساتھ اور پرٹیکلر دی چینی کے مسئلہ وہ جب یہ چینی کی قیمت بڑھی اس میں پھر فیروڈ نومن نے خود سبسیڈی دی سبسیڈی میں بھی چونکہ جہانگیر خان ایک پریئر تو تھے اس میں چینی کی پروڈکشن میں تو نیچرلی ان کی ملوں میں بھی لوگ تھے اور وہ بھی شیئر ہولڈر تھے انہوں نے بھی اس میں شیئر لیا تو وہ انہوں نے اس کو پھر بڑا جار چرھا کر اور بدگوانی پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آہستہ آہستہ وہ تعلقات میں کمی آگئی اور پھر انہوں نے ایک کیسز بنا کر ان کو ایک مشکل میں پھزانے کی کوشش کی اور اس کیسز میں دی انہوں نے غلط بیانیاں کی بہت ساری جو کہ اب آ کر کل جو پرائیمشن صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس میں جب ساتھیوں نے ان کے تیس ایک بندے تھے انہوں نے جا کے سمجھایا اور اپنا پوائنٹ آف نیو دیا تو پھر اس کی اوپر ایک انکوائری نئی کرنے کی پرائیمشن صاحب نے میرمانی کی اور کہاں کہ اچھا ایک نیوٹل آدمی میں اس پہ لگا کے آپ کے خدشات دور کرنے کیلئے ٹرائی کرتے ہیں تو دیکھیں اب اس کے اوپر کیا ہوتا ہے میں سر ٹھوڑی سی میں پیچھے یہ سارا کوئی سارا ٹھیک ہے میں اس کی کچھے تھے یا ایسا رولر کوئی بھی جو رول کرتا ہے اور اس کی بڑی اچھی دوسری اور اب وہ اقتدار کے اندر بیٹھے لگے اس کے اردگرد جو لوگ ہیں وہ ان کو اس قسم کا فیڈ کر رہے ہیں اس کا دوسرا یہ مطلب نکالا جائے جو آپ آنسر دے رہے ہیں یہ محلاتی سارشیں کوئی ازل سے یہ کام ہوتا رہا ہے اور ابھی بھی آئندہ جو بھی ہوگا وہاں ضرور چلتا رہتا ہے اور چاہیے تو یہ میرا ایک دفعہ امان خان صاحب سے پرسنلی ایک دوست نے جو پارٹی کے سینر رہنمات ہے وہ میرے بارے میں غلط بیانی کر کے امان خان صاحب کو باتیں کرتے تھے تو میں ایک دن خان صاحب کو کہا جی ان کو بلالیں اور جو بھی میرے خلاف امان آتے وہ جنال میرے سامنے موں پہ کر دیں اور پھر امان خان نے پہلی دفعہ زندگی میں میرا کہنا مانا اور ان کو بلا لیا جب وہ بندے ساتھ اپنے پندر بیس بندے لے کر آئے تو میں نے جب اپنی بات سمجھائی تو حیران رہ گئے یہ میرے پاس ابھی بھی ریکارڈ میں موجود ہے جو انہوں نے آج تک کمی بہت کم لوگوں تعریف کی ہوگی کیونکہ وہ اس طرح کا کام کرتے نہیں ہیں تو انہوں نے مجھے لکھ کے بھیجا کہ جی آپ نے یہ کیا تو میں نے یہ کہا جب آپ سامنے کوئی لوگ آکر غلط بیانی کریں تو آپ والے لوگ جو کانوں میں آکر غلط باتیں کر دیں وہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا مگر وہ پھر اتنا ٹائم نہیں ہے کہ سب کو بیٹھیں حالانکہ میں نے کہ ایک دو دفعہ کریں کہ سب کو بہترین طریقے سے میسج پہنچ جائے گا کوئی اس قسم کی آئندہ شکایت اور جوٹی شکایت اور کان بندے والے بندے ان کامیاب نہیں ہو گے تھوڑے سا آگے بڑھتا ہوں آپ نے بات کیا کہ انکوائری کے حوالے سے بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ دکٹر رزمان جو ایف آئی اے ہیں ان کو ایف آئی اے سے بھی سائٹ پر کر دی گیا انکوائری ہے ان میں سے جو ایک ان کا سبورڈینیٹ ہے دکٹر رزمان ان کو انہوں نے سائٹ پر کر دیا تو انکوائری وہ معاملہ وہ ٹیم تو ایز 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 ہے اس میں کیا ریلیف مل ہے تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل اگر آپ ہمیں بتا سکے یہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے یہ ڈاکٹر رزمان صاحب کے جو آدمی تھے انہوں نے آ کر بڑی اخلاقی کی جہانگیر خان کے دفتروں میں جو کارپریٹ آفیس ہے وہاں پر آ کر انہوں نے جو کیمرے لگے ہوئے تھے کچھ اب ڈاکٹر صاحب تو وہی ہیں انہوں نے تبدیل تو نہیں ہوئے صرف یہ ہے کہ انہوں نے انکوائری بھی مکمل کر رہی ہے انہوں نے تین ایف آئی آر یں بھی کرا دی ہیں تو ایف آئی آر کرنے کے بعد تو ان کا بہت کم پروسیکوشن کا کام تو ان کا بہت کم رہ جاتا ہے وہاں تو پھر عدالت آ جاتی یہ پھر گواہ آ جاتے تو وہ تو پھر برابر کی چیزیں آ جاتی اس میں پھر ان کا عمل عمل تو اس وقت تھا جب وہ ایف آئی آر بنا رہے تھے ایف آئی آر تو پاکستان میں دارست جوٹی ایف آئی آر ہے تو مجھے کہنا جس کے بارے میں کہیں میں تو ولی اللہ اس کی خلاف بھی ایف آئی آر کر رہا سکتا ہوں خود کر سکتا ہوں ایف آئی آر کیا مطلب ہے پاکستان کے اندر کس آدمی کے خلاف ایف آئی آر نے ہوئی عمران خان کے خلاف خود ایف آئی آر کرائی گئی اپنا نواز شریف کے وقت میں انہوں نے پی ٹی وی دفتر آکے توڑا ہے وہ کیا ایف آئی آر تھی پھر اپنا مشرف صاحب کے وقت میں ایف آئی آر کرائی جب انہوں نے سخار چودری کی انداز کی اس پہ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے دہشت کر دی کی ہے اور ڈی جی خان میں ان کو بند رکھا گیا کچھ عرصے کے لیے وہ اس کی صدا پندرہ سال بھی دہشت کر دی کی ایف آئی آر ہے تو جناب اس کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے کسی کو کہہ دیا جائے چھوٹے معمولی افسر کو وہ ایس ایچوں کے لیول کا بندہ ایف آئی آر نیک آدمی کو بہتر آزار بنا سکتا ہے آخری اور بڑا اہم سوال آپ سے کرنا چاہوں گا اب اس سارے جو اتحاد ہے ہم خیال لوگوں کا جس میں راجہ ریاض صاحب ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں اب اس میں آپ نے آزاد گیارہ امیدوار غالباً ہیں جو شامل کی ہیں جس کے اندر بہاول نگر سے بھی آپ کے ساتھ کینی ڈیٹ ہیں اس کی کیا شیورٹی ہے کہ یہ اتحاد یوں ہی رہے گا اس اتحاد کو بریج کرنے میں یا اس کو توڑنے میں کوشش نہیں ہو رہی ہوگی یا ٹوٹ نہیں جائے گا اس کی کیسے شیورٹی دیں گے آپ لوگوں کو زیادہ لوگوں نے بھوٹ دیا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں اس کی بنیاد آپ دیکھیں بنیاد کیا ہے ان دوستوں کی کٹھے ہونے کی اس کی بنیاد میں دو چیز دو عوامل ہیں ایک عمل یہ ہے کہ جہانگیر خان کو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ایک تو بنیاد یہ ہے کہ وہ سچ ہے یہ غلط ہے وہ علیدہ درکنات وہ سمجھتے ہیں ان کی نگاہ میں یہ ہے جہاں کل انہوں نے پرائمشل ساتھ ہوئی ہے کہ ہماری نگاہ میں ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جہانگیر خان کا اس قسم کا رویہ اور اس کا جو پورا ماضی ہے وہ اس قسم کا نہیں ہے بہتا ایک تو یہ ہے دوسرا عمل یہ ہے کہ ان لوگوں کو جب شامل کرنے کے بعد جو یارہ آدمی اور باقی جو پندرہ سولہ آدمی اور ہیں وہ بھی اس لیے تھوڑی سی ان کی نرازگی ہے کہ ان کے ساتھ پولٹیکل ہینڈلنگ کرنے والا پوری پارٹی میں کوئی رہی نہیں کیا مطلب ہے آپ پتہیں لیکن اگر ان لوگوں کا جو سیکنڈ کنسرنس ہے ایسا کرے سیکنڈ کارمنٹ میں کون آدمی ہے ایک میں آپ کو پتہوں ایک جو بڑے سینئر ایمینے ہیں وہ ایک دفتر میں گئے تو انہوں نے دروازہ کھولا تو ان کو پوچھیں آپ کون ہیں انہوں نے کہ جناب میں آپ کا ایمینے ہوں اوہ اچھا تو آپ میں ہوں گے اس لیے نہیں صاحب میں تو تین دفعہ ایمینے رہا ہوں اور ایک دفعہ وفا کی وزیر لیکن سر وہی سوال ہے آگے پچاننے والے لگا جا جا جو جو جا ملا کر رہے پھر آپ کو پتہ لگے اس قسم کی رویہ ہے اس رویہ نے لوگوں کو مجبور کیا ہے کہ وہ کسی ایمبریلہ کے نیچے آئیں اور وہاں اپنا دکھ سکھ سر اگر ان کا سیکنڈ کنسرن جو آپ کہہ رہے ہیں رویہ ہے اور ان کی بات نہیں سنی جاتی یا ان کے ساتھ رابطیں نہیں رکھا جاتا اگر یہ ایڈریس ہو جاتا ہے تو اس کی کیا شورٹی ہے کہ جو ان کا پہلا کنسرن تھا جانگیر خان ترین صاحب وہ ویسے ہی رہے گا اور وہ ڈٹے نہیں ہیں کام کرنے والے اخلاق سے پیش آنے والے لوگوں کو سبھالنے والے بندے کیا یہ مینیفیکچرنگ کوئی مشین ہے جہاں پہ مینیفیکچر ہوتے ہیں یہ ایک کلچر ہے پارٹی کا اس کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو سبھالتے ہیں اور ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں دکھ اور درد میں شامل ہوتے ہیں دکھ اور درد میں شامل ہوتے ہیں ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں بلکل جی ٹھیک ہے بہت شکریہ ہماری صاحب وقت کی کچھ کمی کر سامنے اصلاح خاکوانی صاحب ماری صاحب موجود ہے پروٹیک بریک کا بریک کی جانے پڑھیں گے ویلکم بیک آفٹر دا بریک پروگرام میں آج دوسرے جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں وہ بشیر میمن صاحب ایک ڈی جی ایف آئی اے کے انکشافات کے حوالے سے ہے پروگرام میں ہمیں اس حوالے سے جوائن کریں بشیر میمن صاحب کے یہ ریولیشنز اس بڑے اہم موقع پر آئے ہیں جب فیصلہ آ چکا ہے اور اس کے بعد فائز عیسیٰ صاحب کے کیس کے حوالے سے اور باقی بھی انہوں نے کہے آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ریولیشنز کے اندر صداقت زیادہ ہے کوئی ایسا انسر نہیں ہے کیونکہ حکومند اس کا ریبرٹل دے دیا ان کو نوٹس بھیج دیا جرمانے کی بات ہو رہی ہے جرمانے کی بات جو ہو رہی ہے وہ تو ایک کو تو ایک ڈیفرمیشن کے آرڈیننس سے اس کے تحت کر رہے ہیں کہ ایسا نوٹس سے روز پتہ نہیں ہزاروں چلتے ہیں چونکہ جس آپ نے نوٹس دیا ہے وہ پی ای ڈی کے دفتر میں بیٹھ کے پی ای ڈی کے پی فارم سے بات کر رہے ہیں اس پر ہونے چاہیے کہ ان کو اپنے اوڈے سے استیفہ دینا چاہیے آج کے مشیر میمن کو فیصل کرنا چاہیے یہ تجیب بات ہے کہ ایک اور دوست ہیں جو سابق وزیر رہے ہیں ان کی دو ہیسٹری آب کے سامنے ہیں کہ وہ ایک مقدمے میں انٹریسٹڈ تھے منیسٹر سے سیفہ دیتے جا کے آرگو کرتے تھے پھر آکے منسٹر کے آرگو کرتے تھے پھر سیفہ دیتے ایسا تو مضحہ دنیا میں نہیں ہو رہا جو یہاں پی ہو رہا ہے اور یہ تجیب ہے کہ اس بات نے ایکسپوس کر دیا سارے کے سارے پرائم میسٹر ہاؤس کو پرائم میسٹر ہاؤس کو پرائم میسٹر ہاؤس تو وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں یہ امپورٹن چیز ہے لیکن سر اب اس معاملے کے اندر کہنا یہ ہے کہ ایسا ہوا نہیں جیسا کہا گیا اس کے اوپر انہوں نے ٹویٹس بھی دیکھیں آئیں پھر اس کے اوپر بیانات بھی دیکھیں پریس ٹاک بھی دیکھیں کہیں نہ کہیں کہتے ہیں جی دال میں کوئی نہ کوئی گڑ بڑ ہے ایسا نہیں ہے جیسا وہ کہہ رہے ہیں اور سپیسیفکلی ایسے موقع پر آکے ایسے بیانات دیتے ہیں جب وہ کہتے ہیں جلدی پر تیل کا کام کرنا ہوتا ہے اس آرگیومنٹ میں کوئی لوجک دیکھتا ہے آپ کو بشیر مہمن کا رویہ شروع سے ایسا ہے شاید خانہ باسی کے ساتھ بھی اس کا ایک موصلہ انہیں گیا تھا وہ ایمینے تھے وہاں کے کراچی کے ان کا کوئی موصلہ تھا اور ایمینے جو کراچی کے تھے وہ کارواری آدمی میں ان کو نام نہیں دوگا ان کا کوئی کیس ہے آپ آئے کے پاس اور شاید خانہ کا باسی نے ان کو بڑھا کے کہا کہ ہماری کو پولٹیکل ضرورت ہے کہ اس کو نہ تنگ کیا جائے تو ان کا جواب تھا کہ میں کسی کو تنگ نہیں کر رہا اگر آپ کی اپنی پولٹیکل ضرورت ہے تو ہماری اپنی جو ریکوائیمنٹ ہے ہم اس کو پوری کر رہے ہیں اور پھر یہ بات ہے یہ سٹوری آج آپ دسکرس کر رہے ہیں اور جو بشیر مہمن نے اپنے ایک انٹرویو میں گئی ہے پر ایک حال ہے کہ پشلے سال دسمبر میں یہ سٹوری تو کافی حد تک چھپ جو بھی ہوئی ہے اگزیکلی بلکل پشلے سال بھی ایسا ہوا تھا مذہولہ جان نے ان کا انٹرویو کیا تھا بہرحال آخری سوال سر آپ سے یہ کہ آپ کو کوئی امید کی کرے نظر آتی ہے آنے والے وقت کے اندر کوئی احتساب کا مدفت سخت ہوگا جیکیٹی والا معاملہ بھی چل رہا ہے باقی بھی چل رہے ہیں معاملات دوست میں اس میں سیمپل سے ایک بات کہتا ہوں سر مجھ سے بڑا احتساب کا حمی کوئی نہیں ہوگا جب میں نوجوان تھا تو میں اس ملک میں تبدیلی کی خواہش لے گیا تھا میرے ہزاروں دوست میں شامل تھے ہماری ہی خواہش دی کہ اس ملک کے اندر جو سرمایدار اور جو طبقات ہیں مضبوط وہ لوٹ کے کھا گئے ہیں تو ان کے صدا ملنے چاہیے اگر وہ غلط ترکی سے پیسہ کمارے ہیں تو میں آج بھی اس کا حمیہ لیکن یہ سب کے لیے ہونا چاہیے سیلیکٹیو جو آپ کرتے ہیں اس میں جو خوبی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے کریں آپ آپ نے سر یہ جو بھی سارا ذکر بتایا ہے اتنے سالوں سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں وہ مسئلہ حکومت کا ہے یا نظام کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ایسا نہیں ہو پاتا نظام نظام اس کا بتا ہے کہ نظام میں سر کون ایسے ایلیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے آپ کو سب سے پہلے ایلیمنٹس یہ ہے کہ جب آپ میں اگر آپ نے کونسٹیوشن پڑھیں تو آرٹیکل 3 میں لکھا ہوا جب آپ اس کو بائپاس کر دیتے ہیں جب آپ اپنے کونسٹیوشن کے اندر دور رسپونسیویٹی ہیں جو زمداری ہیں جو آزاروں کی زمداری ہیں جو میری زمداری ہے انڈر آرٹیکل 5 ہم سب انہیں نواتے تو یہ سلطہ پیدا ہوتی ہے جس میں ہم مرسو کے مقتلع ہیں اور بہت خوفناک ہے گورننس نام کی کوئی چیز نہ تو صوبوں میں ہے نہ وفاق میں ہے میں سارے صوبوں کی بات کر رہا ہوں ہم بہت بوری صورت خواب کا سامنا کر رہے ہیں جو کرپشن ہے یہ برائی ہے لیکن اس برائی کو چار خاندانوں کو سزا دے کے نہیں دسکریلے گی تو مرسلی اوپر سے گلتی ہے اور نیچے سے نہیں گلتی ہے یہ باتیں کرنے والی ہیں اسے باتیں کرنے والی ہیں امنی طور پر ایسا نہیں ہے یہ جو دیفنس ہاؤنزی کے تھوٹیز بنتی ہیں جو بیریئر ٹاؤنز بنتی ہیں جو یہ موڈن انٹیل سوسائیٹیز بنتی ہیں جو ہماری کاروں کا کبھی بل تو دیکھو کون کون سی کار ہمارے ملک میں نہیں آ رہی ہے کار سے آ رہا ہے پیسہ کتنا وہ ٹیکس دیتے ہیں یہ باتیں بہت ڈیٹیل سے ہونی چاہیے اور اس کو ٹیر کرنا سے ہی ہمیشہ کے جگہ میرے بچوں نے اور آپ کے بچوں نے کوئی اس ملک میں زندگی گزارنی اچھی فرمی معاملے ریزورف کرنے پڑیں گے آئینی اور کانونی طور پر ریزورف کرنے ہوگے ہمارے پاس وقت کی کچھ کمی کے سامنے ہمارے ساتھ افتخار احمد صاحب شکریہ صاحب آپ کے وقت کا پروگرام وقت مہن جاتا ہے آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ